میرے باوکار خیرتمند پاکستانیوں آٹھ فروری تجدید اہد کے دن ہے تمام تعریف رب اور رب کے محبوب کی ہیں آپ ایک باوکار خیرتمند قوم ہونے کا ثبوت دیں آپ سب ووٹ کاسٹ کریں اور بالخصوص وہ تیار غیر میں پاکستانی جو بسے ہوئے ہیں جو محنت کی روزی کمارے ہیں آپ اپنے پیاروں کو اپنے رشتداروں کو کہیں کہ برادریوں سے نکلیں اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں ووٹ کاسٹ کریں اور اس مشکل کی گھڑی میں عمران خان کا نہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ ایک ایسی قوت بنیں جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں پاکستان کے اندر وہ تمام پاکستانی جو مختلف شہروں میں آپ اپنے شہروں میں جائیں اپنے پیارے تمام تعلق والوں سے کہیں کہ آپ خان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں یہ الیکشن میری اور آپ کے ملک کی سالمیت خود مختاری ہمارے ایمان اور سب سے بڑھ کریے کہ پاکستان کے قوم اللہ اور اللہ کے محبوب کے خلام ہیں ہم کسی اور کے خلام نہیں ہم انسانیت کی عزت کرتے ہیں ہم تمام دنیا سے امن چاہتے ہیں لیکن کبھی بھی ہماری اقائد شریعت ملک پاکستان اور پاکستان کی خود مختاری پر کبھی بھی سودہ بازی نہیں کریں گے میرے پاکستانیوں غزو اہد یاد رکھیں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں آپ کو جو جو ڈیوٹیاں ملی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے چاہے وہ پولنگ آپ ایجنٹس ہوں چاہے آپ لوگوں کو گھروں سے نکالیں جو جو آپ کی ذمہ داری ہیں آپ سب نے پر امن رہنا ہے انشاءاللہ قوم تیار بیٹھی ہے قوم امران خان کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے آپ نے پر امن رہنا ہے دعائیں کرنی ہے تحجد کی نماز اگر نہیں پڑھ سکے تو صبح فجر کی نماز سورہ حسین پڑھ کے آپ دعائیں کریں ملک کے لیے امران خان کے لیے اور ایک عظیم قوم ہونے کا ثبوت دیں اپنے ووٹ کاس کریں اے اتنی محنت کریں کہ کوئی پھر میری قوم کے فیصلے کرنے کی جرت نہ کر سکے کوئی ہمیں ہماری تظلیر نہ کر سکے کوئی ہماری قیمت نہ لگا سکے کوئی ہمارے سب سے لالی پرچم کو حکیر نہ سمجھے آئیں باوقار قوم بنیں مرد مجاہد مرد کلندر امران خان کا ساتھ دیں اس حقیقی آزادی میں جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اللہ ہمارا امیہ و ناصر ہو آپ سب ہمیشہ زندہ باد اور پاکستانی قوم انسانیت امران خان ہمیشہ ہمیشہ قلی پہندہ باد اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی